موزاتی وظائف کے معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزاتی وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو عید کی ڈھیڑیل خوشیں مبارک ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جانور کو زباہ کرنے کے چند آداب بتاؤں گا جو ہمارے دین اسلام ہمیں بتاتا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے چھوری کو اچھی طرح تیز کر لینا ہے یعنی کہ زباہ کرتے وقت جانور کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد جانور کے سامنے آپ نے دوسرا جانور زباہ نہیں کرنا یعنی کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے جہاں پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہاں پر کافی سارے جانور کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ہی جانور زباہ کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اس لئے آپ نے جانور کو ایک سائیڈ پر زباہ کرنا ہے کہ دوسرے جانور وہاں پر اسے نظر نہ آ رہے ہوں اس کے بعد آپ نے قربانی کی نیت دل میں کر لینی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ عامال کا دار و مدار نیت اوپر ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے قربانی کو اپنے ہاتھ سے زباہ کریں یہ جو ہے بہت ہی بہتر طریقہ ہے لیکن اگر خود نہ کر سکتے ہوں تو کم از کم آپ نے وہاں ضرور کھڑا ہونا ہے یعنی جب آپ کے جانور کی قربانی ہو رہی ہو تو آپ اس وقت وہاں پر موجود ہوں اور اس کے بعد آپ نے زباہ کرتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے یہ دعا یاد کر لیں بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کے علاوہ آپ نے یہ دعا بھی ساتھ ساتھ پڑھنی ہے اور جب آپ جانور کو زباہ کر چکے تو پھر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبکا محمد و خلیلکا ابراہیم علیہم الصلاة والسلام تو آپ نے جو ہے جانور کو زباہ کرنے کے یہ عداب ذہن میں رکھنے ہیں اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے گربانی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین